تو بتاؤ اگر نبی موجود ہوتے تو نظر کیوں نہیں آتے کہاں سر آپ موجود ہیں اس لئے نظر آ رہے ہیں کہاں اگر میں غائب ہوتا تو اس لئے نظر آ رہے ہیں پتا چلا آپ موجود ہیں حاضر ہیں تو نظر آ رہے ہیں تو اس نے پوڑا اپنا ایک اور حربہ استعمال کیا کہاں بچوں بتاؤ سننی کہتے ہیں کی نبی موجود ہیں کہاں وہ بھی موجود ہیں تو بتاؤ اگر نبی موجود ہوتے تو نظر کیوں نہیں آتے بس ان میں آ رہی ہے اگر نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے تو اسی میں تی ٹی ایس کا بچہ ہی تھا تی ٹی ایس کا بچہ ہی تھا وہ کھڑا ہو گیا کہا سر 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 کہاں کیا بات کہا سر لگ رہا آپ پاگل ہو سر آپ پاگل ہو کہاں آپ کے پاس دماغ نہیں ہے کہاں آپ کے پاس دماغ نہیں ہے کہاں کیا بات کرتے ہو اگر دماغ نہیں رہتا کہاں سر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں آپ ہی کی باتوں کا میں جواب دی رہا ہوں آپ کہاں اگر نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں جس طرح آپ موجود ہیں تو نظر آ رہے ہیں دماغ کا نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں کہاں ہم نے کہا تو اس بچے نے کہا سر یہ بھی بتائیں اگر آپ کے پاس دماغ ہے آپ کہہ رہا دماغ ہے لیکن دماغ ہے تو ہے کہاں نظر آ رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ کہاں دماغ کہاں دماغ ابو تھوڑے دیر کے لیے سب پتا ہے لیکن فوراں جواب دیا کہاں سنو او بچے ارے دماغ ہے لیکن پردے میں ہے دماغ ہے لیکن پردے میں ہے بچے نے دھانا بان تیرا دماغ تیرے پاس ہے اور تُو کہاں دیکھانا چاہ سکتا پردے میں ہے تو سنو میں مستفا بھی موجود ہیں لیکن میرا بیری پردے میں ہے لیکن آ دیرے والے دماغ کو بھی دیکھنے کو ہے دیکھنے والے مستفا کو بھی دیکھنے والے مصطفیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کہو گے مولانا کیسے دیکھا جا تو بہت سی لوگ کہتے ہیں دھیجا نظر آتا ہی نہیں آتا ہے دھیجا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں نظر آتا کئیسے جب مشیر میں ڈال دیا جاتا ہے تو بھیджا بھی نظر آتا تھا دماغ کی گدی بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں آن مشیر نے تو اسی سے نس نس کو بتا دے کیا ہے نس نس کو بتا دے کیا ہے لیکن میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا بھی موجود ہیں پردے میں ہیں ارے یہ تو ہمارا مقدر ہے ہماری قسمت میں ہے اگر آقا کا تیدار ہو جائے تو ہم مومنوں کی میراج ہیں ہم مومنوں کی میراج ہو جائے تب تک ایسے ایسے بکلول باتیں کرتے ہیں سب دماغ سمجھ لیجئے کھل ہل جاتا ہے کہتے ہیں آجا لو چلو چلو چھیک ہے اگر تم نبی کو موجود مانتے ہو حاضر مانتے ہو تو پھر مسلح امامت پہ کیوں جاتے ہو یہ بھی بات نے کہا اترا صحیح نہیں جب نبی موجود ہے تو تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم مسلح امامت پہ پہنچ گئے جب نبی موجود ہے تو مسلح خالی رکھو نا ہم نے کہا کیوں نبی موجود ہے نبی کے سامنے تم جاؤ کے نماز پڑھانے تم جاؤ کے مسلح امامت پہ ہم نے کہا جاہل کے جاہل رہو کے صدروں کے نہیں لگتا ہے باتن پر فتوہ نہیں لگتا ہے کہ ہم نے بتا تیرے بدن میں ناپاکی موجود ہے کی نہیں ہے ناپاکی موجود ہے کی نہیں ہے کہ موجود ہے کہ ہم نے جیسے کافیٹ میں بہت سے گلازت ہے پیٹ میں بہت سے چیزیں جو ناپاک ڈالکی لیکن اگر پاک ہے تو کجی ناپاک کہا جائے گی پاک کہا جاؤں گا میں کہا کیوں تیرے پیٹ میں تو ناپاکی موجود ہے تو کہا نہیں نہیں وہ ظاہر ہو جائے باہر میں کے لئے تب نہ وہ تو اندر پرتے میں ہے بطلب یہ کہ فتوہ جو لگتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے باطن پر فتوہ نہیں لگتا ہے کچھ خاص باتیں آپ کو اس لئے بتانا ہوں کہ آج کے بھی دور میں بہت سے نبی کے غدار اول پول پکر ہیں اول پول پکر کے ہمارا اور آپ کا ایمان برباد کر دیتے ہیں تو جو یا ہے یا نبی سلام علیہ کا یا کہنے سے questionnaire نبی کو زندہ مان رہا ہے نبی کو موجود مان رہا ہے سنو یار یہ حرکتیں بند کر دو وہ کام تم خود ہی کرتے ہو اب یا نبی سلام علیہ کا اب ہم جب کبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ارے آپ سے کچھ چندہ ہونہاں نہیں مانگیں کہتے ہیں سلام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبور یعنی اے قبروالو وہاں بھی یا ہے اے قبروالو آپ پر سلام اے قبروالو آپ پر سلام اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو جب تم قبرستان جاتے ہو قبروالوں کو سلام کرتے ہو تو قبروالیں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں حق ہے سبحان اللہ علیہ وسلم جواب کون دے گا جو سنے گا جو سنے گا تو جب قبروالے سلام کرنے والے کا جواب دیتے ہیں سلام سنتے بھی ہیں تو جب ہم مومنوں کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امان کا حال کیا ہوگا اللہ کے محبوب کا حال کیا ہوگا اسی لئے تشارت ہوتے ہیں ہم یہاں سے پہیں وہ وہاں سے سنیں ہم یہاں سے پہیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پیلا مصطفیٰ کی سماعت پیلا خوصلہ